بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دن جو مومنین مجلس میں نہیں تھے ہم نے عرض کیا کہ خدا نے عظیم ترین ہستی کو انسان کی ہدایت کے لیے آج تک باقی رکھا ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اے مؤمن اے مسلم ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا جود تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا تب تک امام کا وجود بھی تجھے خیر نہیں دے گا کربلا میں فائدہ اسی کو ملا جو مؤمن بنا مقصد یہ نہیں کہ آپ فیزیکل امام کے قریب ہو جائیں کتنے لوگ تھے جو فیزیکلی رسول خدا کے قریب تھے کتنے لوگ تھے جو کربلا میں فیزیکلی امام حسین کے قریب تھے آج یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مؤمن جو نیوریزویاں میں بیٹھا ہوا ہے یہ فیزیکلی امام حسین سے اور مولا کے بدن سے میلوں فاصلے پر ہے لیکن ایک منٹ کے لئے سوچئے کہ جب شمر لعین امام حسین کے سینے پر سوار تھا فیزیکل مولا حسین کے کتنا قریب تھا یعنی بدن بدن سے ملا ہوا تھا یعنی جسمانی قرب حاصل کرنے کے بعد بھی وہ لعی رہا لیکن دوسری طرف آپ اویس قرنی کا واقعہ سنتے ہیں جتنے رسول کو دیکھا نہیں جو فیزیکل رسول خدا سے دور ہے لیکن جب رسول خدا آتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے عویس کی خوشبو آ رہی ہے اصل جو قرب ہے وہ قرب باطنی نہیں ہے نہ کہ قرب ظاہری تو فرمایا تب تک تمہاری زندگیوں میں خیر نہیں آئے گا جب تک تم مؤمن نہیں بن جاتا مجھے عویس کی خوشبو آ رہا مجھے عویس کی خوشبو آ رہا مجھے عویس کی خوشبو آ رہا مجھے عویس کی خوشبو آ رہا